ہیلو جی اسلام علیکم اٹس میگ ریش ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیپ چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریصتے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں آج روزی کے بعد میں نے اپنا ولوگ جو ہے وہ ختم کیا تھا فورٹین فورٹینت واہ روزہ تھا آج ہے ففٹین اور ابھی ہو رہا ہے سہری کا ٹائم پونے چار ہو رہے ہیں تو بس یہ چلتے ہیں کیچن میں پھر کرتے ہیں سہری کی تیاری اس کے بعد آج افتاری کے لیے تو شاید کچھ کرنا ہی نہ پڑے کیونکہ ہم لوگ انہیں جانا ہے شاپنگ کے لیے تو بس فیلال سہری کے لیے چلتے ہیں اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے سب سے پہلے جائیں آپ لوگ سبسکرائب کرنے پلیس چلے جی یہاں پر ہو گیا ہے سہری کا ٹائم اور میں اور امی مل کر بنا رہے تھے سہری تو جب آپ لوگ لوگ دیکھتے ہوں گے تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے اللہ کتنا آسان ہے سب کچھ کرنا کیونکہ کیمرے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹس ہوئی ہیں کتنی محنت ہوئی ہیں کتنا ہم نے مطلب کیا کچھ کیا ہے پھر جا کے آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے یہ سب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم کسی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں سوری ازان اور اس کے بعد بولتی ہوں جی تو بھائی پھر یہ صرف ایک کیمرہ رکھنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا موبائل آن کرا اور ہم شروع ہو گئے نہیں ایسے تو ہماری ویڈیو چار چار چھے چھے گھنٹے کی بنجے گی کیونکہ کام تو اتنی جلدی نہیں ہوتا کام میں تو ٹائم لگتا ہے گھنٹوں لگتے ہیں اور ویلوگ ہمیں دس پندرہ منٹ کا دینا ہوتا ہے بیس منٹ کا دینا ہوتا ہے تو بھائی اس کو ہم بار بر جا کے روک رہے ہوتے ہیں کئی بار ہمارا کیمرہ آن نہیں ہوا وہ ہوتا کبھی کچھ ہوا وہ ہوتا ہے کئی بار کبھی کوئی کہہ رہتا ہے ہمیں کیمرہ میں نہیں لو کبھی کوئی کہہ رہتا ہے ہمیں لو بس یہ ہی چلتا رہتا ہے بس بہت محنت ہوتا ہے اوکے جی گوڈ نائٹ صبح ملتے ہیں ہیلو جی مارننگ ہو گئی ہے شاور بھی میں نے لے لیا ہے بس اب میں جانے کی تیاری کروں گی اور بہت دن ہو گئے تھے کچھ نہیں کیا فیس پر تو میں نے کہا چلو کلینزر ہی کر لوں بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس لوگ بھی ہو رہے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے یہ میرا یہ والا ڈریس بھی جو ہے میں نے جو سٹیش کروایا تھا آپ لوگ کو دکھائے تھا یہ والا بھی سٹیش ہو گیا ہے اور یہ میں نے اس طریقے سے سٹیش ہی رہا رہا ہے دامن میں جو ہے لیس لگوائی بھی ہے اور دوری پائپن سلیپس میں بھی لیت لگی ہوئی ہے اور نیک پر میں نے یہ لگوائی بٹل پیارے لگ رہے نا یہ یہ لگوائی ہے دوری پائپن سمپل سکھ لگوائی ہے یہ اس کا دپٹہ ہے اور یہ اس کا ٹراؤز ہو رہا ہے ٹھے ٹھے تو بس جی جب بھی ہم ویڈیوز وغیرہ بنایا کریں تو جو بھی ہمارے چاہنے والے جو ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں پلیز آپ لوگ اس کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہم لوگ اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر رہے ہیں اور ہمارا بھی اور دل کریں محنت کرنے کا کہ ہاں بھئی ہم اتنا ٹائم لگا کے اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں اتنا ٹائم لگا کے مطلب بہت مشکل ہے بھئی ویڈیوگنگ کرنا یہ تو میرا شوق ہے اس لئے میں کر رہی ہوں اگر میرا شوق نہیں ہوتا میں تو کبھی نہیں کرتی سمپل ویڈیو بنائے بندہ ٹک ٹوک بنائے وہ آسان ہے اس میں اتنی پھر بھی مطلب ہوتی ہے محنت بٹ اتنی زیادہ ایڈٹنگ یہ وہ نہیں کرنا پڑتا اسی وقت بناو اور بس ہو جاتا ہے بٹ اس میں بہت زیادہ محنت کرنے ہوتی ہے بس جی اب یہاں پر میں جانے کے لئے تیار ہو رہی ہوں اور جو ہے فاؤنڈیشن لگایا ہے میں نے فٹمی گئی ہلکا سا بس آپ نے تھوپتے جانے ہیں سب کچھ لگاتے جانے ہیں اور آپ نے بولنا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا بس یہ ہی کیا ہے تھوڑا سا لگایا ہے میپپ آپ نے سب کچھ کرنا ہے ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے کرنا سب کچھ ہے چاہے وہ کم کم ہی کیوں نہ کریں تجھے بس پھل میں نے سب سے پہلے فاؤنڈیشن لگا تھوپ دیا ہے اپنے موپر ٹھیک ہے لیکن میں نے فیسے واقعی کم دھوپا اس کے بعد آجاتا ہے باری فیس پورڈر کی اس کے بعد ہم لوگوں نے لگانا ہے فیس پورڈر اور جو ہیں فاؤنڈیشن گلے میں بھی لگانا ہے ویسے میں بہت کم یوز کٹیوں گلے کے معاملے میں میں کنجوسی کر دیتی نیک پر جب لگانے کی بڑی تھی لگانا ہے آپ لوگوں نے بھی میں نے بھی لگایا تھا تھوڑا سا پس اس کے بعد ہم لوگوں نے فیس پورڈر لگانا ہے سب کچھ لگانا ہے لیکن کہنا ہی ہے ہم نے تو اتنا زیادہ نہیں لگاتے اور جو لڑکے لوگ جو میکب وغیرہ کا مزاق اڑاتے ہیں وہ لوگ تو اس ویڈیو سے میری دوری ہو جائیں کیونکہ ان لوگوں نے تو یہی کہنا ہے کہ تھوپ تھاپ کے سب کچھ بول رہے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں گئے بہرحال اس کے بعد جو ہے جب ہم موہ پر اپنے جب تھوپ تھاپ لیں گے جب ہم گورے ہو جائیں گے تو پھر ظاہر سے بتے بہت گورے ہو چاہیں گے تو سب سمجھیں گے ہم نے تھوپ لیا ہے بہت تو پھر ہم اس پر تھوڑا سا لگا لیں گے بلوشن یہ تو آپ نے لازمی لگانا ہے یہ میرا بھی فیبریڈ ہے اور یہ لازمی لگانا ہے تاکہ ہمارا جو وائٹ پنے نا چونہ ڈسٹرمبر جو بھی ہوتا ہے لڑکے لوگ کی بولیوں میں بس وہ ہمارا تھوڑا سا کم ہو جائے تو بس ہم پھر اس کے بعد یہ میرا لائنر سوکھا وہ پران ہے بس اسی سے میں اپنے ایبرو فیل کر لیتی ہوں زیادہ نہیں کرتی تھی دیکھیں کرتی سب کچھ وہ زیادہ نہیں کم کم کرتی ہوں یہی بولتے رہیں گے اور یہ مسکارہ بھی ملا بلکل سوگیا تھا تو بس اس کو میں سے اپنے ایبرو سیٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں نے نا براؤن شیڈ لیا یہ نا کانٹور پیلٹ ہے اس سے میں ہلکا سا آئیس کے نیچے اس کو شیڈ دوں گی اور یہی میں آئیس کے اوپر بھی اس کا ہی شیڈ دوں گی دیکھیں میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا کیا سب کچھ ہے چلے آ جاتے ہیں پھر میک اپ پر سٹائٹ کارنر پر اوپر بھی میں نے اس کو براؤن براؤن دے دیا اور ہلکا سا میں نے پیچھ والا بھی نیچے شیڈ دیا تو وہ میرا کیمران نہیں ہوا خیر اینیویس ہم نے پھر مسکارہ لگا دینا ہے اس کے بعد یہ وائٹ پینسل لگانی ہے بلکل ہلکی لگانی ہے یہ تو واقعی ہلکی ہی لگا دی زیادہ آور نہ لگے شارک نہ لگے اور یہ میں تھوڑا سی ایک آئیس میں ڈارک ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بھی لائٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے لپسٹک لگا لینے ہیں مینچن کی اور یہ میں نے لپسٹک لگائی تھی مجھے تھوڑا سی ڈارک لگ رہی تھی میں نے مجھے تھوڑا سی لائٹ کرنی ہے اس کو میں نے لگا لی اپنی چونچ جو ہے میں نے تھوڑا سی لائٹ کر لی کر رمضان ہے تھوڑا سا احترام بھی ہوتا ہے کچھ تو برحال اس کے بعد میں نے اپنی چونچ پہ لگا لیا ہے اور یہ ایسا پکا چپک جائے گا کئی نہیں جائے گا ادھر سے ادھر تو آپ نے اپنی چونچ پہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ لپسٹک پہ گزارا کر لیں میں بھی اسی پہ کرتی ہوں جب نہیں ہوتا تھا دوسری پہ کر لیا کرتی تھی خیر یہاں ہو گئی میں ریڈی سوری پہلے میں نے نماز پڑی پھر میں ہو گئی تھی ہوں ریڈی جانے کے لیے بس اب ہم لوگ جو ہے نکلیں گے باقی جو ہے ابھی ہم لوگ رمشاہ کو لینے کے لیے جائیں گے رمشاہ کی گھر پر تو اس کے بعد پھر ہم نہاں سے جائیں گے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ تھوڑے دل رک جو میرے گھر پہ روزہ کھولتے ہی ہم لوگ نکلیں گے تو اب دیکھیں پانچ میں تیس تو ہو گئے باقی وہاں ہی جا کر میں آپ کو اپنا کوئی میں دکھاؤں گی چلے جی ابھی چلتے ہیں چلے جی تو بس ہم لوگ اب نکل رہے رکے ہیں یہ رہی میں ہم جا رہے ہیں جا کے ملتا یہ اس نے لپڑاستی افتاری کے لئے روک لیا ہے بس ہم تھوڑا بہت کچھ کھائیں گے پھر وہی جا کی کچھ کھائیں گے یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہو یہ ہے یہ ہے چکن کے پکوڑ چکن کے پکوڑ اور جو ہے اور جو ہے کھاؤ سے بنا رہی ہے آگے کہ یہ کھاؤ سے بنا رہی ہے کھاؤ سے کھاؤ سے کھا کہا کھاؤ سے کھاؤ کا اچھا رولہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے ایرمشا میڈم نے کیا کیا رشن bone یہ کیوں تو یہ کھاؤ سے یہ رشن bone یہ پکوڑ یہ پکوڑے ٹھیکن پکوڑے ہیں ٹھیکن باکس پیکٹی سرچین رسیان سالت اور کھاؤ سے کیوں بنا لیا اس نے کیوں بنا لیا بھائی میں نے تو کہا تھا تھوڑا بوت کل مطلب کچھ ایک آت چیز کھا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ باہار سے کچھ کھا لیں گے میاں دل چا رہا تھا میک ڈاللہ اس کا برگر آدھا آپ کی شاکتا کھا لیا ملی سے چھوڑا امی بھی ٹھیکنے والی تھی کیوں بھی ٹھیکنے والی تھی آمدہ اللہ دیکھو ملتی 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 بھائی بھائی پتا ہی لیو بنے ریکارڈنگ ہی نہیں بتاتا ہی اس کے کام چیک کریں اس نے ہمیں یہاں روڈ کو دھنا ہے اور یہ شاپ بن پڑی ہے وقت پڑھائے نماز کے لئے چلی میں یہاں سے ہی سوٹ لینا ہے یہاں انتظار کرو بیٹھنے اور ہم یہاں بیٹھنے لارش دیکھیں وہ سام لوگ کتنا ہو رہا ہے تاری روڈ پر ہاں چل کے دیکھو نا اچھی لگ رہا ہے ہاں چل کے دیکھو نا اچھی لگ رہا ہے ہاں چلی اتنی دیر کے بعد ہم پہنچے ہیں مول میں ڈالمن مول سارا اور بھائی میں نے اتنے کپڑے ڈھونڈے مجھے بہت ہی مشکلوں سے سمجھ آتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آرے کون سا لے بندہ کیا نہ لے کبھی کسی میں کچھ مسئلہ کبھی کسی میں کچھ پرابلم کسی میں سائز کا ایشو ہو رہا تھا کسی میں کچھ ہو رہا تھا تو بس کیا کرتی پسند کر لو اب یہاں سے کون سا آئی انہوں نے مجھے بھی دکھائے تھا کیوں کیوں پلیز اب تو یہاں سے لے لو بھائی دماغ خراب یہاں پر اتنے مہنگے کپڑے اور صرف انہوں پر شرٹ لگائیں گی تھی اس کے چاہدھ میچنگ کرو یہ سترہ ہزار اٹھارہ ہزار کی سوئی پر ایک شرٹ تھی میں نے تو نہیں دی یہ پر فائنلی ہماری شوپنگ ہو بہی پوری نیوی بڑ ہو بہی چلو 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 لو گئی ایک دو دو بچے آتے ہیں یہاں ڈیارہ بچے چلو بس 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 میں تھک گئی ہے یہ پارہ بند رہے ہیں میں بھی تھک نہیں میرے بھی تھک نہیں میں بھی تھک نہیں کوئی سوپ نہیں ہیا اب یہ چھوٹ بولتی ہے چھوٹ بولتی ہے اسٹارٹ پہ میں نے ایک سوپ لے لیا تھا قسم سے فوق میں بھی اتنی پوری رہی ہوں لیکن اس کے یہ حالیں یہ ہی کرتی ہے کس کے ساتھ آؤں میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں سوپنگ کرنے سمجھ گی آتا ہوں سوچنا پڑے گا کس کے ساتھ آؤں آتے تو تمہرے ساتھ ہیں میں نے اپنے لیے تین بریس لیے ہیں دو جیڈوٹ سے لیے ہیں اور ایک میں نے کان سے لیے تھا بند سعید سے اور ایک میرے پاس وائٹ کلر کی کرتی رکھی بھی تھی بس مجھے اس کی میچنگ کے لیے ٹراؤزل لینا تھا وہ لیا وہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ میں الویتا پہ پہنے لوں باقی میں نے سینڈل وغیرہ پرس نہیں لیا یہ موشہ نہیں لیا بارہ وجہ رہے بارہ ہوں ہم نے یہ ہے ہمیں تو خود ابھی اپنا بنا رہے ہیں چلو جار بس اب ہم جا رہے ہیں اس کے اندر رکھ دے چلو جا ہوں چلو جا ہوں چلو جا ہوں ہم لوگ آ گئے تھے ہم لوگ گھر آئے تھے کتنے بجے ہم لوگ آئے تھے پونے دو بجے کے قریب آئے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین تین بجے میں بس اب شہری کے ٹائم ہو رہا ہے اب کیا لیٹے بندہ کیا سوئے اب جب شہری کر لیں گے اس کے بعد بس بس چلے جی روزہ بند ہو چکا ہے سکسٹین سیری تھی سکسٹین سیری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے نماز میں نے پڑھ لی ہے اور میں بہت زیادہ تھکیوی ہوں اتنی تھکیوی ہوں اب لوگ کبھی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوں مجھ بہت نید آئے بھی ہے بس میں نے نماز پڑھی میں نے کہا میں نماز پڑھتی سونگی اس سے پہلے میں نے کہا کہ میں اپنا جو ہے ویلوگ اینڈ کر دیتی ہوں یہیں پر ہی کیونکہ ایڈٹنگ کرنے کی تو میری ابھی بلکل ہمت نہیں ہے جب میں صبح اٹھوں گی جب بھی میری آنکھ کھولے گی تو سب سے پہلے میں ایڈٹنگ ہی کروں گی اپنا ویلوگ ایڈٹ کروں گی اس کے بعد انشاءاللہ کل ہی اپلوڈ کر دوں گی کل سکسٹین روزہ ہے نا تو کل ہی اپلوڈ کر دوں گی تو بس جی ویلوگ کو جو ہے اس والی ویلوگ کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لگے گا مجھ کو دعا میں یاد لگے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائے بائے ٹکیئر